بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا ہم حقوق العباد پڑھ رہے ہیں بندوں کے بندوں پر حقوق تو سب سے پہلے ہمارا جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہیں یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ کو بہت زیادہ حقوق حاصل ہیں بیٹا سمپل سی بات ہے ماں باپ نے آپ کو تب کھلایا جب آپ کھا نہیں سکتے تھے تب پہنایا جب آپ پہن نہیں سکتے تھے تب پلایا جب آپ پی نہیں سکتے تھے آپ کو بولنا سکھایا آپ کو چلنا سکھایا آپ کو تعلیم دیا آپ کو ہر وہ چیز دی جو ضروریات زندگی کی تھی تو اس کے بدلے میں ان کے کچھ حق بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا جب بڑاپے میں ماں باپ ہو جائیں تو انہیں اوف تک نہ کہو انہیں جھڑکوں نہیں آجزی کا بازو جھکائے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بے شمار حق بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا لو جی جو بندہ والدین کا نافرمان ہے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے یعنی کہ والدین کے اتنے زیادہ ہمارے ہاں حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی تحقید فرمایا یعنی کہ اگر بیمار ہو گیا کوئی تو اس کی عیادت کی جائے اور اس کی دیکھ بال کی جائے اسی طرح بیمار کو یہ حق ملا کہ اس کی دیکھ بال اور خدمت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے اس کی دیکھ بال کی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے عورتوں کے احترام کا حق دیا یعنی کہ عورتوں کے بہت زیادہ حقوق دیئے ویسے تو گتبہ جد الودا میں بڑی ڈیٹیل میں بات ہو تم میں سے یہ دیکھیں تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ لیں دیکھیں جو بہترین شخص کون ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو یہ اللہ تبارک وطالعہ کے نبی نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا مزدور کو حق دیا کہ اس کی مزدوری فوری ادا کی جائے کی جانی چاہیے کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کے پسینہ خوشکونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو یہ دیکھیں مزدور کو بھی حق دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یتیم کو یہ حق ااصل ہوا کہ اس سے اس نے سلوک کیا جائے اس کی ضروریات پوری کی جائیں جو یتیم ہو گیا ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے اس دنیا میں تو اس کو یہ حق دیا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے یعنی دونوں اولیوں کو ملا دیا اور کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا مظاہرہ فرمایا یعنی کہ جنگی قیدی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ بھی ناروہ سلوک ہے نہیں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی خلوت عزلت یعنی پرائیویسی کا حق دیا کہ اس میں مداخلت سے منع فرمایا لوگوں کو بتایا گیا کہ کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کریں اگر اس کے کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے اس کی بولا پھلی نہ لگائیں اس کو چھیرخن ہی نہ کریں کسی کی بک پڑھی ہے کسی کی ڈائری پڑھی ہے کسی کی کوئی پرسنل چیز پڑھی ہے کسی کا سیل فون پڑھا ہے تو یہ نہ دیکھے اچھا اس کو کون میسیج کر رہا ہے کیا اور ہے بھئی اس کی لائف ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے اللہ نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوئے تو آپ اس کی پرائیویسی میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو انسانی حقوق کی ایک تحویل خرست مرتب ہو سکتی ہے یعنی کہ لسٹ بن سکتی ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اظہار فرمایا بہت سے انسانی حقوق کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اجتال ودا میں فرمایا تھا وہ آگے خطبہ اجتال ودا کے کوسچن آئے گا اس میں ڈیٹیل میں ہم دیکھ لیں گے تو یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوئی